بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس سیکنڈ ڈیئر کی کیمسٹی میں انارگینک پارٹ میں چیپٹر نمبر ون پریادک کلاسیفکیشن آف ایلیمٹس اینڈ پریادک سیٹی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں آج اکیس مائی کو لیکچر نمبر فور ہمارا ہے پریادک ٹرینڈ ان فیزیکل پروپٹیز بہت ساری فیزیکل پروپٹیز کے پریادک ٹرینڈ ہم نے پڑھنے ہیں لیکن آج ہم آٹامک سائز اور آئیونک سائز کی بات کریں گے اور ان کے پریادک ٹرینڈ کی تو سب سے پہلے آٹامک سائز آٹامک ریڈیس کی ڈیفنیشن کرتے ہیں ڈیسٹنس بٹوین نیوکلی آئی آف ٹو بانڈڈ ہومو نیوکلی آئٹم یعنی کہ اس میں دو بانڈڈ آئٹم ہوں گے اور وہ ہومو نیوکلی آئٹم ہونے چاہیے یعنی کہ سیم ایٹمز کے اس کارڈ آٹامک سائز ہاف آف ٹا ڈیسٹنس بٹوین نیوکلی آئی آف ٹو بانڈڈ ہے ہومو نیوکلی آئٹم اگر دو ایک جیسے ایٹمز جو آپس میں بانڈڈ ہوں ان کے ٹوٹل ڈیسٹنس کو آٹامک سائز اور اگر ہاف کر دیا جائے تو وہ آٹامک ریڈیس کر آتا ہے جیسا کہ یہاں پہ ڈائیگرام میں بیٹا دکھایا گیا ہے اے اور بی دو ایٹمز ہیں ان دونوں کے سینٹر میں جو ہے نیوکلی آئی ظاہر کیا گیا ہے بلو سپاٹ سے اور اے اور بی کے درمیانی فاصلہ جو نیوکلی آئی سے نیوکلی آئی تک ہے وہ آٹامک سائز ہے جبکہ اے اور بی کے درمیان جو ٹوٹل ڈیسٹنس ہے نیوکلی آئی سے لے کر دوسرے نیوکلی آئی تک اس کا ہاف کیا جائے تو وہ آٹامک ریڈیس ہے کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ایٹیس ایزیوم ڈائٹ اوٹر سرفیسز آف ایٹمز آر ٹچنگ ٹو ایچ ادر ہم نے یہ دیکھا کہ ایٹمز کی جو بیرونی سطح ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سو کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں چھو رہی ہوتی ہیں ایٹیس ایمپورٹنٹ ایٹمز چھوڈ بی ہومونیوکلیر ایٹم ایک ہی ایلیمنٹ کے ہونے چاہیے بیکاز ایٹمز آف ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ڈیفرنٹ سائزز ان کے ڈیفرنٹ سائز ہوتے ہیں سو ان کا اگزیکلی نصف جو ہوگا وہ نیوکلیائی سے نیوکلیائی تک وہ کسی ایک کا ریڈیس نہیں بنے گا کیونکہ جو اس میں بڑے سائز کا ایٹم ہوگا اس کے لیے زیادہ ویلیو آنی چاہیے جو چھوٹے سائز کا ہوگا اس کے لیے چھوٹی ویلیو آنی چاہیے لیکن یہاں پہ ریڈیس کے لیے اگزیکلی ہاف ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ سیم ایٹمز کے ہی ایلیمنٹس جو ہوں گے وہ سیم ایٹمز کی ہی ہونے چاہیے ایٹمز کے لیے اس کے بعد کچھ فیکٹرز بیان کیے گئے ہیں جو ایٹمز سائز اور ایٹمز ریڈیس کو ایفیکٹ کرتے ہیں فرسٹ اوف آل ایفیکٹive نیوکلیئر فورس آف اٹریکشن نمبر دو شیلڈنگ ایفیکٹ نمبر تھری نمبر آف شیلز ایفیکٹیو نیوکلیئر فورس آف اٹریکشن کی بیٹا اگر بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے نیوکلیئر نیوکلیس سے لفل لیا گیا ہے فورس آف اٹریکشن Official پور اثر کشش کی قوت ایٹم کی نیوکلیس پہ Lions شعال ہوتا ہے چونکہ اس میں پروٹون موجود ہیں اور ایٹم کے اردگرد آربیٹلز میں الیکٹرونز گھوم رہے ہوتے ہیں جن پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ مخالف چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو اس طرح ایٹم کے سینٹرل پارٹ نیوکلیس اور اس کے باہر گھومنے والے آربیٹس میں الیکٹرونز کے درمیان ایک اٹریکٹیو فورس پائی جاتی ہے وہ کتنی ایفیکٹیو ہوگی کتنی پور اثر ہوگی آخری الیکٹرونز پہ وہ ایفیکٹیو نیوکلیس فورس آف اٹریکشن کہلائے گی شیلڈنگ ایفیکٹ شیلڈ سے لفظ لیا گیا تحفظ کرنا درمیان میں جو موجود الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ اوتر موسٹ الیکٹرونز تک پہنچنے سے پہلے ایفیکٹیو نیوکلیس فورس آف اٹریکشن کو روک لیتے ہیں اور درمیانی شلز بھی اس روک جانے کی وجہ سے اس اٹریکٹیو فورس میں جو کمی آ جاتی ہے ویلنس شل پر اتنی اٹریکٹیو فورس نہیں لگ رہی ہوتی اس سے آپ کیا کہتے ہیں شیلڈنگ ایفیکٹ کہتے ہیں اور نمبر آف شل شل کیا ہوتا ہے مین انرجی لیول کہ مین انرجی لیول کتنے ہوں گے یہ بھی اٹومک سائز یا اٹومک ریڈیس دونوں کو ایفیکٹ کرتا ہے تو زیادہ دیکھتے ہیں کہ پریادک ٹرینڈ کیا ہے اٹومک سائز جو ہوتا ہے وہ ڈیکریز کرتا ہے فروم لیفت تو رائٹ کس وجہ سے کیونکہ لیفت رائٹ آپ نے دیکھا کہ ایک ایک اٹومک نمبر کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایفیکٹیو نیوکلو فوس آف اٹریکشن بھی بڑھ رہی ہوتی ہے ان ویلنس الیکٹرون اس ارزلٹ ویلنس الیکٹرونز پولڈ مور سر ٹرانگلی ٹورڈز نیوکلیس اس وجہ سے ویلنس الیکٹرون پر جب کشش کی قوت بڑھتی ہے تو نیوکلیس اس ویلنس شل کو اپنی جانب زیادہ مضبوطی سے کھینچتا ہے جب وہ زیادہ مضبوطی سے کھینچتا ہے تو درمیان میں فاصلہ کم رہ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آٹومک سائزز ڈیکریز یہاں پہ بیٹا ایک گراف دکھا جا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ پیریڈ کے لیے ہے لیتھیم سیکنڈ پیریڈ کا پہلے ایلیمنٹ ہے اس کا سب سے زیادہ آٹومک سائز نظر آ رہا ہے اس سے کم بریلیم کا اس سے کم بورون اس سے کم کاربن اس سے کم نائٹروجن اس سے کم آکسیجن اس سے کم فلوین اور سب سے کم جو ہے وہ نیون کا ہے سو اس گراف سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ لیتھیم کا اپروکسی میٹلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی وہ تقریباً ایک سو پچاس پیکو میٹر جو ہے سائز ہے جبکہ نیون کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارے پاس تقریباً فیفٹی کے لگ بھگ رہ جاتا ہے صرف سو اس کا آٹومک سائز جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے لیتھیم کے مقابل ہیں لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایلانگ دا پیریڈ آٹومک سائز کم ہو جاتا ہے اگر ہم بدن دا گروپ بات کریں تو آٹومک سائز انکریز فروم ٹاپ ٹو باٹم ان دا گروپ اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ گروپ میں ہر اگلے میمبر تک ایک شل کا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے سو ڈیو ٹو انکریز نمبر آف شلز انکریز ان شیلڈنگ افیکٹ جب درمیان میں شل اور درمیان میں الیکٹرونز آ جاتے ہیں تو وہ نیوکلس کی اٹریکٹیو فورس کو روک لیتے ہیں لہٰذا ویلنس شل پر اٹریکٹیو فورس کم لگتی ہے اور اس کی کمی کوئی شیلڈنگ افیکٹ کا آ جاتا ہے سو شیلڈنگ افیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے انر الیکٹرونز اور انر شل کی وجہ سے اور ایز ای ریزلٹ افیکٹیو نیوکلس فورس آف اٹریکشن جو ویلنس الیکٹرونز پر ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ویلنس الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ نیوکلیائی سے سینٹرل ایٹم پارٹ سے جو ہے ایٹم کا جو سینٹرل پارٹ ہے اس سے دور موگ کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں اٹامک سائز بڑھ گیا مثال کے طور پہ یہاں پہ پہلے گروپ کا اور ساتھویں گروپ کے اٹامک سائزز دیئے گئے ہیں لیتیم کا ون ففٹی ٹو ٹی کو میٹر ہوتا ہے اس سے اگلا ممبر سوڈیم ہے اس کا ون ایٹی سیکس ہم نے دیکھا زیادہ ہو گیا اسی طرح پوٹاسیم کا ٹو تھرٹی ون ہو گیا رو بیڈیم کا ٹو فورٹی فور ہو گیا اور سیزیم کا ٹو سکسٹی ٹو ہو گیا سب سے زیادہ اس کا اٹامک سائز ہو گیا پہلے گروپ میں سے اسی طرح ہیلوجینز کے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ فلورین ٹاپ آف دا میمبر تھا اس کا سب سے کم ہے اٹامک سائز سیونٹی ٹو پیکو میٹر کالورین کا نائنٹی نائن پیکو میٹر برومین کا ون ہنڈرڈ اینڈ فورٹین پیکو میٹر اور آئیوڈین کا ون ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی تھری پیکو میٹر ہے ٹھیک سو یہ دونوں پوائنٹ گروپ سے ہمیں یہ انتاظہ ہوتا ہے کہ ڈاؤن دا گروپ آٹامک سائز کی ویلیو انکریز کرتی ہے اس کے بعد آئیونک سائز کسی بھی آئین کا سائز جو ہوتا ہے وہ آئیونک سائز کالاتا ہے As there are two types of ions which are given below چونکہ دو طرح کے بیٹا آئینز ہوتے ہیں ایک کیٹائنز ہوتے ہیں اور ایک آئینز ہوتے ہیں اسی وجہ سے آئیونک سائز کو بھی فردر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کٹائنک سائز اور ایک آئینک سائز سب سے پہلے ہم کٹائنک سائز کی ڈیفنیشن کریں گے The size of a کیٹائن is called کیٹائنک سائز ایک کیٹائن کا سائز جو ہوتا ہے وہ کیٹائنک سائز کہلاتا ہے اگر ہم اس کی پریارڈک ٹرینڈ کی بات کریں تو along the period کیٹائنک سائز جو ہوتا ہے وہ decrease کرتا ہے as atomic size and atomic radius جیسے ہی atomic size اور atomic radius ہم نے کہا تھا کہ کم ہوتے ہیں اسی طرح کیٹائنک سائز بھی along the period کم ہوتا ہے یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ کیٹائنک سائز جو ہوتا ہے وہ smaller ہوتا ہے یہ lesser ہوتا ہے than parental atomic size اس کی وجہ کیا ہے کہ due to increase in effective nuclear force of attraction and remaining electron کٹائن کیسے بنتا ہے جب ویلنس شیل میں سے ایک یا ایک سے زیادہ electronز نکال دیے جاتے ہیں تو لہٰذا بقیہ electronز پر نیو کلیس کی جانب سے attractive force مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ پورے کا پورا شیل ہی اس دوران لاؤس کیا جائے اس وجہ سے بھی شیل کم ہو جانے سے بھی سائز کم ہو جاتا ہے جیسا کہ سوڈیم کے کیس میں اگر ہم بات کریں کٹائنک سائز کی گروپ میں تو کٹائنک سائز اسی طرح بڑھتا ہے جیسے اٹامک سائز اور اٹامک ریڈیس بڑھتا ہے لیکن یہ بات پھر قابل غور ہے کہ اٹ ویل بی لیسر دن پیرنٹل ایٹم لیکن یہ پیرنٹل ایٹم سے پھر بھی کم ہوگا یہ بیٹا ایک ٹیبل لاف کے سامنے ڈائیگرام منشن کی گئی ہے جس میں اپر ویلیوز جو ہیں وہ ان کے کٹائنک سائز کی ہیں اور لور ویلیوز جو ہیں وہ ان کے اٹامک سائز کی ہیں تو ہم اس میں سیکنڈ پیریڈ کی بات اگر کریں لیتیم اور بریلیوز کی تو لیتیم کا اٹامک سائز 152 ہے بریلیوز کا 111 ہے اس کا مطلب اس کا اٹامک سائز کم ہو گیا اسی طرح لیتیم کا کٹائنک سائز 60 ہے جبکہ بریلیوز کا 31 ہے 60 کے مقابلے میں 31 جو ہے وہ کم ہوتا ہے سو کٹائنک سائز بھی کم ہو گیا اور اگر ہم طاق آف تو بارٹم ان دا گروپ کی بات کریں تو لیتیم کا اٹامک سائز 152 تھا سوڈیم کا 186 تھا پوٹاسیم کا 231 تھا رو بیڈیم کا 244 تھا سو ڈاؤن دا گروپ اٹامک سائز اس کا بڑھا ہے اور اس کے کٹائنک سائز کی ویلیوز بھی لیتیم کا کٹائنک سائز 60 پیکو میٹر سوڈیم کا 95 پیکو میٹر پوٹاسیم کا 133 پیکو میٹر اور رو بیڈیم کا 148 پیکو میٹر سو کٹائنک سائز بھی top to bottom ان دا گروپ انکریز ہوا ہے اس کے بعد ہم آنائنک سائز کی بات کر لیتے ہیں The size of an آنائن is called آنائنک سائز ایک آنائن کا سائز جو ہوتا ہے وہ آنائنک سائز کہلاتا ہے آنائن کب بنتا ہے جب کوئی بھی ایٹم ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹرون حاصل کرتا ہے اس کا بھی پریادک ٹرنڈ ڈسکس کریں تو along the period آنائنک سائز is decreased یہ بات بڑی قابلے غور ہے کہ overall آنائنک سائز اپنے پیرنٹل ایٹم سے سائز میں بڑا ہوتا ہے لیکن left to right in the period آٹامک سائز تو کم ہوتا ہے اور آنائنک سائز بھی ساتھ ہی کم ہو جاتا ہے یہ same change یہاں پہ آتی ہے یعنی کہ overall چونکہ آنائنک greater ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آنائنک ہو جائے گا نہیں آنائنک سائز کرے گا لیکن آپس میں اگر آنائنک سائز کی اور اسی ایٹم کے آپ آٹامک سائز کی بات کریں گے تو اس ایٹم کے آٹامک سائز نیوٹرل سٹیٹ میں سائز کم ہوگا آنائنک سٹیٹ میں اس کا سائز زیادہ ہوگا یہاں پہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں نائٹرائیڈ یعنی ن مائنس 3 آکسائیڈ O مائنس 2 اور فلوریڈ F مائنس 1 ان کے الیکٹرون کی تداد چونکہ نیٹروجن کا آٹامک نمبر سات ہے اس کا مطلب اس میں پروٹون سات ہوں گے اور آکسیجن کا آٹامک نمبر آٹھ ہے اس کا مطلب اس میں آٹھ آٹھ ہوں گے فلورین کا آٹامک نمبر نو ہے اس کا مطلب اس میں پروٹون نو ہوں گے تو نیٹروجن نے تین الیکٹرون حاصل کیا چونکہ پہلے تو پروٹون اور الیکٹرون برابر تھے سات سات اس نے تین الیکٹرون حاصل کی دس ڈیفرنس آیا تین کا اگر ہم آکسائیڈ کی بات کریں تو آکسیجن کا آٹامک نمبر آٹھ تھا اس کے پروٹون کی تداد آٹھ ہے اور اس نے دو الیکٹرون حاصل کی ہے اس او مائنس ٹو کی شکل میں اس لیے اس کے بھی دس الیکٹرون ہو گئے اور دو دو کھا جا اور اگر ہم فلورین کی بات کریں تو اس کا آٹامک نمبر نو تھا اور آٹامک نمبر نو ہونا ثابت کرتا ہے کہ اس میں پروٹون بھی نو ہیں الیکٹرون بھی نو ہیں لہذا یہ صرف ایک الیکٹرون حاصل کرتا ہے جب زیادہ دیفرنس تھا تو اس وقت پروٹون یعنی کہ سات پروٹون اس قابل نہیں تھے کہ وہ دس الیکٹرون کو سٹرونگلی کھینچ سکتے لیکن نو پروٹون دس الیکٹرون کو زیادہ سٹرونگلی کھینچ لیتے اس لیے فلورائیڈ کا سائز کمپیرٹیو کم ہو جاتا ہے جبکہ نائٹرائیڈ کا سائز زیادہ رہ جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نیٹروجن کے نیٹروجن کے انائن کم وازنہ کریں تو نیٹرل ایکٹرم میں سات پروٹون سات ہی الیکٹرون یعنی کہ پانچ الیکٹرون کو کھینچ رہے ہیں لیکن جب اس کا انائن بن جاتا ہے تو اب پروٹون تو اس میں ایڈ نہیں ہوئے لہٰذا پروٹون اسی طرح سات ہیں مگر الیکٹرون اس کے ویلنس شل میں تین ایڈ کر دی گئے ہیں سو اب سات پروٹون پہلے پانچ کو کھینچ رہے تھے الیکٹرون کو اب سات پروٹون جو ہوں گے وہ دس الیکٹرون ٹوٹل ہیں جن میں اسے آٹھ ویلنس شل کے ہیں یعنی کہ پہلے سات پروٹون نے ویلنس شل کے صرف پانچ الیکٹرون کو کھینچ رہے ہیں اتنا سات ٹرون نہیں کھینچ سکیں گے لہٰذا افیکٹیو نیوکل فوس اف ٹریکشن جب کم ہو جائے گی تو وہ ویلنس شل کے الیکٹرون ہوں گے وہ نیوکلیس سے دور چلے جائیں گے جب نیوکلیس سے دور چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا سائز یعنی کہ انکریز ہو گیا ویڈن دا گروپ اگر ہم بات کریں تو انکریز انکریز جیسے ہی اٹامک سائز اور اٹامک ریڈیس بڑھتا ہے اسی طرح انکریز بھی بڑھتا ہے یہاں پہ بیٹا پھر ایک میں نے ڈائیگرام منشن کی ہے جس میں اپر ویلیوز جو ہیں وہ آنائنک سائز کی ہیں پیکو میٹر میں اور لور ویلیوز جو ہیں وہ آٹامک سائز کی پیکو میٹر میں تو ہم چھٹے گروپ کی یعنی آکسیجن والے کی بات کر لیتے ہیں تو اپر ویلیو جو کہ آنائنک سائز کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آکسائیڈ کا او مائنس ٹو کا ون فورٹی پیکو میٹر ہے ایس مائنس ٹو کا ون ایٹی فور ہو گیا یعنی کہ اس سے بڑھ گیا سیلینیم مائنس ٹو کا ون نائنٹ ایٹ اس سے بھی زیادہ ہو گیا ٹیلوریم مائنس ٹو کا اس سے بھی زیادہ ٹو ہنڈر اینڈ ہے اور ٹیلوریم تک ون تھرٹی سیون وہ بھی بڑا لیکن اگر ہم بات کریں آپس میں نیوٹرل ایٹم اور آنائن کی تو آکسی جن کا نیوٹرل ایٹم کا سکسٹی سکس ہے جبکہ اس کے آکسائیڈ آنائن کا زیادہ نظر آ رہا ہے سلفر کا نیوٹرل ایٹم کا ون زیرو فور ہے اور اس کے آنائن کا ون ایٹی فور ہے اس کا مطلب وہ بھی زیادہ ہو گیا اسی طرح سلینیم اور ٹیلوریم کے لئے لیکن اگر ہم لیفٹ رائٹ ان دا پیریڈ بات کریں تو ہم نے کہا تھا کہ نیوٹرل ایٹم کا سائز کم ہوتا ہے تو نیٹروجن کا سیونٹی ہے چونکہ لور ویلیو جو ہیں وہ آٹامک سائز کے لئے ہیں اور آکسیجن کا سکسٹی سکس اس سے کم ہو گیا فالورین کا سکسٹی فور اس سے بھی کم ہو گیا اور اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ آنائن ایک سائز کی بھی ویلیو کم ہوتی ہے اپر ویلیو چکے آنائن ایک سائز کی ہے تو نیٹروجن کا سیونٹی ون پیکو میٹر ہے جبکہ آکسیجن کا آکسیجن کا کم ہو گیا ہے اور فالورین کا مزید کم ہو گیا ہے ون تھرٹی سکس پیکو میٹر ہے بیٹا یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اس کو آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ اسی کے اکارڈنگ لینٹھنائیڈ کانٹرکشن کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہو اچھے طریقے سے تو آپ لوگوں نے گروپ میں ہی وہ آسائنمنٹ سینڈ کرنی ہے یا آپ چاہیں تو ان باکس میں ویٹا سینڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگ میں آپ لوگوں کی آسائنمنٹ کا ویٹ کروں گا شکریہ بیٹا اللہ حافظ